تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالی کے لیے اور صلات اسلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم قواتینوں حضرات آج کی ریمیڈی بہت زبردست ہے تین بہت فائدہ مند ریمیڈیز شیئر کروں گی چھوٹی 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 ٹپس ہیں جس سے آپ سردیوں میں اپنی جو ڈرائی سکن سے چھڑکارہ پاسکتے ہیں آپ کی سکن ہارڈیٹ رہے گی اور آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلی ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں پہلی ریمیڈی کیا ہے کیسے آپ اپنی سکن کو سوفٹ بنا سکتے ہو بیبی سکن بنا سکتے ہو اور جو ونٹر میں آپ سردیوں میں خوشکی سے چھوٹکارہ پاسکتے ہو خاص کر بچوں کے لیے بھی آپ یہ ریمیڈی یوز کر سکتے ہو کیونکہ بچوں کے چکس پہ جیسے زیش ہو جاتے خوشکی کی وجہ سے جلن بھی ہونے لگتی ہے پھٹ جاتی ہے سکن بچوں کو بھی آپ ضرور یہ لگائیے گا پہلی ریمیڈی کی اکورڈنگ آپ کو جو زبردست چیز چاہیے وہ ہے بلائی دودھ کی بلائی جی ہاں اس کو دن ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اچھے ریزلٹ کے لیے میں آپ لوگوں کو یہی سیجیسٹ کروں گی کہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی بلائی لیجئے اسے اپنے فیس پر لگا کر اچھی طرح مساج کریں اتنا مساج کریں کہ بلائی اچھی طرح آپ کی سکن میں جذب ہو جائے ابزورب ہو جائے اس کے بعد سبح اٹھ کر اس کے بعد آپ تیشو پیپر سے صاف کر لیجئے گا سبح اٹھ کر فیس واش کا استعمال کر لیجئے گا سبح اٹھ کر آپ دیکھو کہ آپ کی سکن پر گلو ہوگی بہت ضرور دست ہے کسی قسم کی سردیوں میں آپ کو کریم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کوئی کولڈ کریم نہیں کوئی وارٹننگ کریم نہیں جسٹ بلائی کا استعمال کر کے کمال آپ اپنی آنکھوں سے ایک سے دو دن میں دیکھ لیجئے آپ کی سکن بھی خوشکی سے بچی رہے گی آپ کی سکن ہائیڈریٹ رہے گی دی ہائیڈریشن سے بچی رہے گی آپ اسے فیس پر ہاتھوں پر پاؤں پر بھی لگا سکتے ہو سردیوں میں خوشکی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کی سکن پھٹ جاتی ہے چہرے کی سکن پھٹ جاتی ہے جسے چہرہ ہاتھ پاؤں بدنما لگنے لگتے ہیں ایون کے ڈنکلز پڑ جاتے ہیں دوسری ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں دوسری ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو زبردست چیز چاہیے وہ ہے دیسی گی ایک ہی چیز ہے اگر آپ بالائی استعمال نہیں کر سکتے تو دیسی گی لیجئے رات کو سونے سے فائلے اسے تھوڑا سا نیم گرم کریں اپنے بچوں کو سبی گھر والوں کو بھی یہ یوز کروا سکتے ہیں لگا کر ہلکا سا مساج کریں اسے آپ کے دارک سپورٹس پر ریموو گئے آپ کی سکن ہارڈریٹ ہوگی اور آپ کی سکن پر ڈنکلز بھی نہیں آئیں گے اور آپ اپنی عمر سے جوان نظر آئیں گے اسے انٹی ایجنگ ٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں انٹی ایجنگ ریمیڈیز بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہوگئی سیکنڈ ریمیڈی اچھی طرح سے مساج کیجئے گا کہ گئی آپ کے پورٹس میں جذب ہو جائے گی آپ کے پورٹس کو بھی شرنگ کرے گا اس کے بعد آپ کوٹن بول سے یا ٹیچو پیپر سے اپنے فیس کو ساف کر لیجئے گا تیسری ریمیڈی کے اکورڈنگ آپ کو چاہیے ہوگا کرڑ دہی دہی بھی سکن کو ہارڈریٹ بنانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے سکن کی جو بیوٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے خشکی کو ختم کرنے کے لیے اور چہرے پر گلو لانے کے لیے رات کو سونے سے فائلے دہی لگائی پندرہ بیس منارے تک لگا رہنے دیجئے ہلکا سا مساج کیجئے ٹیشو پیپر سے ساف کر لیجئے صبح و ٹائم آپ اس کو ضرور یوز کر سکتے ہیں لیکن صبح میں آپ کو اپنی سکن اوئلی لگے گی اور آپ کو چہرہ جیسے ساملہ لگے گا اس لئے رات کو لگا کر سوچائیے گا صبح تک آپ کو اپنے چہرے پر گلو نظر آئے گی اور آپ کا چہرہ چمکتا نظر آئے گا اس رمڑی کو یوز کیجئے اور اپنا ایکسپرینس شیئر کیجئے گا دو سے تین دن میں آپ استعمال کر کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا خیال رکھئے جازت چاہوں گی اللہ حافظ